فرینڈز منتاج کچن میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں روٹی جو کہ ہم ڈیزائن روٹی بنائیں گے تو ہم نے یہاں پر گہوں کا آٹا لیا ہے تین سو گرام گہوں کا آٹا لیا ہے ہم نے یہاں پر تو ہم نے اس کو یہاں پر چھان کے اچھے سے رکھ لیا تھا تو چلی ہم میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے تین چمچ دیسی گھی لیا ہے وہ مکس کروں گی اس میں اور ایک کٹوئی ہم نے یہاں پر دودھ لیا ہے تو ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اب ہمیں ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو ہم ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے جو ہم نے اس میں دودھ ملایا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ دودھ اور یہ گھی تھوڑا سا اس میں کس لیے ڈال رہی ہوں تو اس سے جو ہوگا نا ہماری جو گہوں کی روٹی ہے وہ تھوڑی سفید بنے گی ایک دم اچھا کلر آ جائے گا تو یہ دودھ میں نے اس میں اس لیے ملایا ہے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے روٹی کا تو ہم اس کو اسی طرح سے گوند لیں گے تو ہم نے دودھ اچھے سے مکس کر لینا ہے آٹے میں اب ہم اس میں پانی ملائیں گے اب ہم یہ پورا آٹا پانی سے لگائیں گے تو چلیے یہاں پر ہمارا آٹا ریڈی ہے تو اس میں اچھے سے ہم اچھے سے ہم اس میں مکھی لگائیں گے تو ہم اس آٹے کو پندر منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ہم نے چلیے تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کے پیڑے بنا لیں گے سوکھاٹا لگا لگا کے ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا چلیے اب ہم اس کی چنگیری بنایں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے تو ہم نے یہاں پر اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم اس پر تھوڑا سوکھاٹا لگا لیں گے اور ہم ایسے اس کو فولڈ کریں گے اور اب ہم چاکو لے لیں گے اور اس کو V شیپ میں کٹ کریں گے یہاں سے اب ہم اس کو یہاں سے گول گول آئی میں کٹ لگائیں گے اور نیچے سے پھر سے ہم اس کو V شیپ میں کٹ لگا دیں گے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں دل تو یہ ہم دل شیپ میں روٹی بنائیں گے تو ابھی یہاں پر دل صحیح سے نہیں بنا تو ہم یہاں پر اس کی جو یہ نوک نکلی ہوئی ہے اس کو گول کر دیں گے اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے بھی کر دیں گے تو اب یہ ہمارا بلکل دل بن چکا ہے یہ ہمارا بہت بڑا دل ہو چکا ہے چلیے تو اب ہم اس کو بیلن سے تھوڑا بڑا کریں گے بیل لیں گے تو ہم نے توا گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پہلے ہی چلیے تو اب ہم اس کو تبہ پہ ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو پلٹ لیں گے چلیے تو ہم اس کو سیکھ لیں گے اگر آپ چاہے تو اس کا پراتا بھی بنا سکتے ہیں پر مجھے اس کا پراتا نہیں مجھے اس کی روٹی ہی بنانی تھی تو میں نے اس لئے اس کی روٹی ہی بنائی ہے اس کا پراتا بھی بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے کوئی بھی بنائیں سبی کو کھانے میں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے چلیے میں نے اس کو سیکھ لیا ہے روٹی کو اب ہم دوسرا دوسری روٹی بے لیں گے اس کو ہم دوسری شیپ دیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک اور روٹی بنا لی ہے دلوالی تو ہم نے یہ روٹی بھی ایسے ہی تیار کر لی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے سیکھ لیں گے چلی تو ہم نے اس کو لونگ شیپ میں بنائی ہے تو یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا کٹ لگائیں گے وی شیپ میں یہ ہمیں مچھلی شیپ میں بنانی ہے تو یہ ہم نے ایک دم پومپلیٹ مچھلی کا شیپ دینا ہے اس روٹی کو تو یہاں پر ہم اس طرح سے شیپ لگا لیں گے کٹ مار لیں گے یہاں پر تو یہ ایک دم ہماری پومپلیٹ مچھلی بن گئی ہے اور پین کی مدد سے ہم یہاں پر ایک نشان مار لیں گے جو کی مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں پر بنا لی ہے تو چلی اس کو بھی ہمیں اچھے سے بنا لینا ہے تو یہ پر ڈال دیئے ہم نے روٹی تو اسے بھی ہم ایسے ہی سیک لیں گے اس کو بھی اچھے سے سیک لینا ہے تو اب ہم تیسری روٹی بنایں گے تو یہاں پر ہم نے ایک ایسے ڈھککن لے لیا ہے آپ چاہے تو اسٹیل کا بھی لے سکتے ہیں میرے پاس اسٹیل کا نہیں تھا اس لئے میں نے یہاں پر پلاسٹک کا ڈبے کا ڈھککن لے لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو تارہ شیپ میں بنایں گے اس کو یہاں پر جیسے تارہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے ہمیں جو یہ بیچ میں جو ہم نے یہ رکھا ہے ڈھککن تو اس کو ہمیں کٹنی دینا ہے اس کو ہمیں آرام سے رکھنا ہے اتنا زور نہیں ڈالنا تاکہ یہ روٹی نہ ٹوٹ جائے تو اس لئے ہمیں اس پر آرام سے دیکھو یہ ہم نے تارہ بنا دیا تو اب ہم اس کو بھی ایسے ہی تابہ پر ڈال دیں گے اس کو بھی ہم سیکھ لیں گے چلیے تو وہ بھی سیکھ لیا ہے ہم نے روٹی اب ہم یہاں پر ہم نے اس روٹی کو گول گول بیل لیا تھا تو یہاں پر ہم اس میں چینی ڈالیں گے ہم اس کو پراتھا بنائیں گے تو وہ تو ہم نے تین ڈیزائن میں روٹی بنا لی ہے یہ ہم پراتھا بنائیں گے یہاں پر ہم چینی کا پراتھا بنائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو دونوں سائٹ سے اس کو فول کریں گے اب ہم یہاں سے بھی اس کو فولڈ کریں گے اس کو چکور شیپ میں بنا لیں گے یہاں کوئی پانی وانی لگانے کی یا کوئی آٹا وٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے اتنا چھپک جاتا ہے تو ہم اس کو ہاتھوں سے ایسے اچھے سے چپکا لیں گے اب ہم اس کو چکور شیپ میں بیل لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو چکور شیپ میں بیل لیا ہے چلے تو ہم اس کو تبہ پہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو پلٹیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے میں نے یہاں پر دیسی گھی لیا ہے آپ اس کو ایل سی بنا سکتے ہیں یہ کسی بھی چیز سے بنایا ہے آپ اس کو بٹر سے بھی بنا سکتے ہیں ڈالڈا گھی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ہر اس میں اچھا لگتا ہے میرے پاس تھا تو میں نے ڈال دیا اس میں دیسی گھی تو چلیے یہاں پر ہماری روٹی اور پراتے ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا مجھے کامینڈ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی بائی بائی کا مجھے کامینڈ میں بیشترک ملے میں مجھے کامینڈ Publum کی بجرمت بھی بات تنا باتت ٹھیکی ڈالڈ میں بیادت دیکھیں گھے کامینڈ ٹھیکی ڈالڈ ٹھیکی ڈالڈ